السلام علیکم اور مرحبا بھی آپ سب کیسے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں دیس پر دیس میں اپنی حفاظت میں رکھے اور جو ظلم اور جبر دستین میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرمائے اور ہمیں بھی حمد دے نیک کام میں حصہ لینے کی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سنگاپورین رائیس انگریڈینس وہی آپ کے جانے پہچانے جو ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے سپگیٹیز وائل وارٹر میں نمک اور آئل ڈال کے سپگیٹیز وائل کر لیں یہ تو اب مہاب صاحب کو بچے بچے کو اب یاد ہو گیا ہوگا اتنی میں نے اپنی ڈیشیز میں یہ کیا ہے یوز کیا ہے یہ ایسی ڈیشیں بنائی ہیں چلیں پھر چکن لیا اس کو لمبے لمبے سلائس میں کاٹ کے تو آئل تھوڑا سا گرم کر کے اس میں ڈال لیا اس میں پھر سوری سوری سرخ میٹھ ڈالنی ہے چلی فلیکس ڈالنے ہیں نمک ڈالنے ہیں اور کالی میچ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالنے ہیں اور یہ ڈال کے تو ہم نے اس کو کور کر کے راکھ دینا ہے تاکہ وہ چکن کے سلائسیز جو تھوڑے تھے نہ سٹریپس وہ تھوڑے میرے سے نہ موٹے موٹے وہ ہو گئے تھے کٹ گئے تھے تو اس لیے پھر میں نے اس کو پانی ڈال کے کور کر لیا ادروائز پانی ڈال کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ اس میں سبزیاں ایڈ کر لو سبزیاں کون کون سی ایڈ کرنی ہے ہم نے وہ ہیں شملا میچ ہے اور گاجر ہے بانگو بی ایف ٹھیک ہے یہ تین تین سبزیاں ہیں یہ ڈال لیں آپ ڈال کے تو ان کو اچھے سے سٹیر فرائے کریں اس میں آپ نے ڈالنا ہے سویا سوس چلی سوس اور وہ کیچپ اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال کے کیا کہتے ہیں اس کو وینیگر ہلکا سا ڈالنا ہے صحیح ڈال کے تو ان کو بعد میں آپ نے اس کے اوپر سپرنگ آنین ڈال دیں صحیح اور اینڈ پہ ہم نے جو سپگیٹیز بوائل کی تھی وہ ڈال کے تو وہ کر کے رکھ لینے اچھا میں نا یہ چاولہ سادہ بوائل کرنا چاہتے ہیں آپ تو سادہ بوائل کر لیں میرے پچے سادہ کورن کیوب ڈال لی نمک ڈال کے پھر میں نے بوائل کیا تھوڑا سا وہ ڈال کے یہ اب ہم اس کے لئے سوس بنا رہے ہیں مائنیز میں نمک اور کالی میرچ اور کیچپ ڈال کے تو میری ویجیٹیبلز میں سپائسیز کام تھے اس لئے میں نے وہ ڈالی ہے چلی گارلک گارلک سوس ڈالی ہے آپ بھی وہی ڈال لی جئے گا اس سے زیادہ مزی کی وہ سوس بنتی ہے یہ در سے چاول ڈال ہوگا اچھا میں نا سنگاپور کے بارے میں پڑ رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جناب اتتے لوگ سفائی پسند ہے نا کہ انہوں نے نا ببل کھانے پر مین لگا دیا کیونکہ اگر ببل کھا کے لوگ باہر پھینک دے تو جرمان نہ ہو جاتا اور وہ اس طرح سے گندگی پھیلتے تو انہوں نے نا ببل کھانے پر وہ اپا بندی لگا دیا ہے تو سفائی سے مجھے بھی ایک بات یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں بچپن میں میں نے غلطی سے سرف کھا لیا تھا اس لیے میرا دل صاف ہے جناب سنگاپور کے جناب ائر پور بھی بڑے ہی خوبصورت ہیں ان کا لٹریٹی لٹریسی ریٹ بھی نائٹی ایٹ پرسند ہے تو میں رکھا چاول بھی آپ کو بنانا سکھا ہی تو اور خود بھی سیگل رائس کی تیل گئی اس کے اوپر ہم نے جو بنایا وہا تھا سپگیٹی والا سارا ایمٹی رو ڈالا اس کے اوپر ڈال دیا ہم نے سوس اور اس کے اوپر ہم نے سپرنگل کر دیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو سپرنگ یعنی یعنی